اب جو ہونے والا ہے نمبر ایک فوری طور پر تیسری عالم گی جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے آر بگڈان جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اسطلاح میں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے اور الملحمت القبرہ یا البلحمت عزمہ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز اف جانگ اس میں آر بگڈان اگر دکشری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آر بگڈان کے اور اسی کا ذکر حضور نے کیا بہت بڑی جنگ ہوگی بہت بڑی جنگ ہوگی میڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا شدید نقصان ہوگا شدید نقصان ہوگا تہس نہس ہوگیا حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ لیجے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام خائم نہیں ہے اور اسی لیے آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں میری کتاب موجود ہے اس پر سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حادر مستقبل ہیں آج کیوں ظلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں اس کا جواب یہ کیے ہے ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جنم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے ازواج متحرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوری سزا ملے گی تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور رسول عربی رسول حاشمی اور نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی پھر بھی مغربی کلونیل کا بستر جیسے جیسے تیہ ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا کسی نے واشنگتن کو اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا میرے اپنے اندازے میں ہولوکاوسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں اس کو دس سے ضرب دے دیجئے اتنا بڑا ہولوکاوسٹ میڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحبت العصبہ اور ملحبت القبرہ کے ذریعے سے بہت برے دن آ رہے ہیں بہت برے دن آ رہے ہیں بہت برے دن آ رہے ہیں البتہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا اس پانسہ پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے گریٹر ازرائیل بن جائے گا گویا کے عراق ہے شام ہے سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینہ کے قریب تک مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی باقی وہ اپنا گریٹر ازرائیل بنا لے گا پھر جو ہے there will be a reversal اور اس reversal میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو اس میں اس میں تین واقعات کو ذہن میں رکھئے پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں کسی عجمی ملک میں عربوں پر تو عذاب آ جائے گا آخری عذاب آئے گا عجمی مسلمان ملک میں نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے افغانستان پاکستان اور کسی درجے میں بھارت وہاں بھی تو آخری بیس کروڑ مسلمان ہیں لوگ اٹھارہ کہہ جاتے ہیں اور وہ بارہ بھی کہہ جاتے ہیں کہیں بیس یا پچیس کروڑ مسلمان بس رہا ہے دستان کے اندر بارال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابریں گے اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علا بالحاج النبوہ قائم ہو جائے گی میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان میرا گمان ہے واللہ و عالم میں نے کہا کہا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روز سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا اور یہ یہاں پر وادی سنت جس کو اقبال نے کہا ہے کاروان عظی وادی دور و دراز آیت برو اس جہاں پر خلافت علا بالحاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی نمبر ایک نمبر دو عرب کے ریکزار میں پدروی صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد شیعہ مانتے ہیں بارویں امام جو چھپے ہوئے ان کے امام معصوم جو ہے بارہ ان میں سے آخری جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں بارہ سو برس سے اور وہ ظاہر ہوں گے یہ ان کا عقیدہ ہے ہمارا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا اسی طریقے سے میرے گمان میں پدروی صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوگا ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی عربوں میں دم نہیں ہوگا وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکلے ہو چکے دولت کی فراوانی اور عیاشیہ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی خافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں ٹرک کی سختی جو ہے سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے بہرحال یکھروج ناس من المشرق یعطیون علی المہدی یعنی سلطانوں اس کی حکومت کو مستاقب کرے گا پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد اور یہ سارا جو ملک چھوڑ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے